دیکھیں کل یہ جو جی ایس ٹی کا جو پانچ پرسنٹ کا ہائی کا آیا جو پانچ پرسنٹ سے اٹھارہ پرسنٹ تھا اس پہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک انگلیش میں سینگ ہے کہ ڈیموکریسی میں گورنمنٹ آف دی پیپل بائی دی پیپل اور فور دی پیپل ہوتی ہے یہاں تو فور دی پیپل ہائی نہیں آپ ایک طرف سے لوگوں کو جو چاہے وہ کوویڈ کی سچویشن ہو یا اس کے ساتھ جو اقتصادی حالات ہیں گریب لوگوں کی اتنی زیادہ خراب ہے اس کے بعد اگر آپ چاول دودھ بٹر گیوں ان چیزوں پہ اگر آپ ٹیکس لگاتے ہیں پانچ پرسنٹ جی ایس ٹی لگاتے ہیں تو وہ گریب لوگ جائیں گے کہاں آپ یہ کیجئے کہ اس ملک میں ساٹھ پرسنٹ لوگ رورل انڈیا میں رہتے ہیں جہاں نیوٹریشنل ڈائٹس نہیں ملتے ہیں اور دو وقت کی روٹی جس کو کہتے ہیں ہم دو وقت کی روٹی لوگوں کو نہیں ملتے ہیں اب آپ جیسے نیوٹریشنل فورد ہوتا ہے اس پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے تو پھر لوگ جائیں گے کہاں یہ جو حکومت ہے یہ کس کے لیے ہے یہ لوگوں کے لیے ہے کہ کورپرٹ ہاؤسز کے لیے یا ان کے لیے جو بڑی بڑی کمپنیز پیسہ بنا رہی ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے جو پیچارے آج درس رہے ہیں کہ دو دن کی روٹی ان کو ملتے ہیں تو اسی لیے ہم اپیل کرتے ہیں ہمارے ایمپیز بھی اس پہ پارلیمنٹ میں بات کریں گے ہر جگہ ہم اپنی بات اٹھائیں گے کہ جو جو یہ جی ایسٹی کا جو یہ لاغو ہوا ہے اس کو یہ رول بیک کریں اور کسی طریقے سے لوگوں تک جہاں آپ لوگوں کو آج نوکریان دینی تھی لونز دینے تھی چھوٹے چھوٹے بزنس ہولڈرز کو کسی طریقے سے کوئی رفاقت پہنچانی تھی آپ الٹا ان کے اوپر اور برڈن بنا رہے ہیں جس کے قارن لوگ راستوں پہ آ جائیں گے اسی لیے ہم اپیل کرتے ہیں حکومت ہند سے اور سٹیٹ گورنمنٹ سے بھی کہ سٹیٹ گورنمنٹ حکومت ہند کے ساتھ یہ بات اٹھائیں اور اٹلیس جمہور کشمیر میں جو جی ایسٹی کا جو یہ ہے وہ لاغو نہ دیکھیں یہ وہی تو حد ہے کہ جو جو گریب لوگ جہاں جاتے ہیں جیسے آپ اگر ایک کمرہ لیتے ہیں اس پہ آپ کا جی ایسٹی آتا ہے اگر آپ یہاں بات کرتے ہیں کہ آپ الیکٹریسٹی بچائیے تو لوگ سولر لائٹس پہ بھی جی ایسٹی آ گیا آپ اٹلیس جو بچے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جی ہمیں اس ملک کے جو بچوں کو ہم کو آگے بڑھانا ہے وہ پڑھے وہ لکھے اب آپ نے ان کے سٹیشنری پہ بھی جی ایسٹی لگایا اور اتنا ہی نے اٹھارا پرسنٹ لگایا ہے آپ نے سولر لائٹس پہ لگایا ہے آپ نے سٹیشنری وہ جو اٹلس جو بچوں کو وہ میپ دکھاتا ہے اس پہ تک آپ نے جی ایسٹی لگایا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھے نہیں جہاں پورے ملک میں چاہے ویسٹ ہو یا یورپ میں وہاں پڑھائی بری ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے لیے یہاں آپ سٹیشنری پہ بھی ٹیکس لگا تو اسی لئے یہ ایک بہت ہی نون پاپلر اور لوگوں کو سیدھے ہٹ کرے گا اسی لئے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا شوڈ رول بیک اس جی ایسٹی اور کسی طریقے سے یہ لوگوں تک کچھ نہ تو کچھ راہت پہنچا ہے سر یہ ایک راکٹ سائنس نہیں ہے اگر آپ گریب لوگوں کے کھانے پہ ان کے چاول پہ ان کے دودھ پہ ان کی سٹیشنری پہ جی ایسٹی لگاتے ہیں تو مجھے خدا کے لیے یہ بتائیے جس ملک میں ساٹھ پرسنٹ لوگ گریبی میں رہتے ہیں ان کو فائدہ کہاں پہنچے گا یہ تو سیدھا نقصان پہنچے گا وہ تو یہاں تو ویسے بھی لوگ مرتے ہیں فاکا کشی سے اسے تو آپ ایڈ کر رہے ہیں اسی لئے یہ ایک بہت ہی خراب سٹیپ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا اور کسی طریقے سے سٹیٹ جو گورنمنٹ ہے یہاں گورنر صاحب کی ہم ان کو بھی اپیل کرتے ہیں اور سینٹرل گورنمنٹ کو بھی اپیل کرتے ہیں اور فائنانس منسٹر کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو جی ایسٹی ہے خاص کر جمعہ اور کشمیر میں نہ لاغو